ایرانی حکام نے صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے میں امریکہ اور اسرائیل سمیت کسی بھی ملک کے ملومیس ہونے کی تردید کرتے ہوئے ہیلیکاپٹر حادثے میں کسی قسم کی تقریبی کارروائی کے تاثر کو مسترد کر دیا ہے ایران کی مسلح افواج کے جنرل صرف نے روہ ہفتے سابق صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو لے جانے والے ہیلیکاپٹر کے حادثے کی وجوہات کی تقریقات کرنے والے کمیشن کی ابتدائی رپورٹ کو جاری کر دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر میں بلندی سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی تاہم اس دعوے کی وجہ نہیں بتائی گئی اور اس رپورٹ کے دعوے کے مطابق یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ ہیلیکاپٹر بلندی سے کیوں ٹکرائیا رپورٹ کے مطابق ہیلیکاپٹر کی باقیات سے گولیاں لگنے یا کسی تقریبی کارروائی جب کوئی شواہد نہیں ملے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر مقررہ راستے سے نہیں ہٹا اور جس ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا اس کے پائلٹ نے حادثے سے ڈیڑھ منٹ قبل دو دیگر ہیلیکاپٹر سے رابطہ کیا تھا اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ واج ٹاور کی ہیلیکاپٹر کے عملے کے ساتھ گفتگو میں بھی کوئی مشکوک مواد سامنے نہیں آیا رپورٹ کے آخر میں کہا گیا کہ کچھ حصوں اور دستویزات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام نے گزشتہ بیانات کی طرح اس رپورٹ میں بھی اس بات پر زور دیا کہ ہیلیکاپٹر کا ملبہ ایرانی ڈرونز کے ذریعے ملا تھا اس رپورٹ میں تبریس کی مسجد کے امام محمد علی الحاشم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دعوے کا ذکر نہیں کیا گیا جس کا ذکر ابراہیم رئیسی کے چیف آف اسٹاف غلام حسین اسماعیلی نے کیا تھا جن کا کہنا تھا کہ وہ حادثے کے تین یا چار گھنٹے بعد تک الحاشم کے ساتھ رابطے میں تھے اس کے علاوہ جاری کردہ رپورٹ میں پرواز کے دوران موسم کی صورتحال بارے بھی کوئی معلومات وراملی کی گئی حالکہ ایران میں کچھ حکام اور میڈیا کا دعویٰ ہے کہ موسم ہیلیکاپٹر کے پرواز کے لیے سازگار نہیں تھا جبکہ کچھ دیگر حکام جیسا کہ غلام حسین اسماعیلی نے دوران پرواز آسمان صاف ہونے کی اطلاع دی ہے تاہم رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تحقیقات کی حتمی رپورٹ تفتیش مکمل ہونے کے بعد شیئر کی جائے گی واضح رہے کہ اس سے قبل ترکیہ کے ریسکیو گروپ کی ابتدائی تحقیقات میں انکشاف کیا گیا تھا کہ جس ہیلیکاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر الہیان کی موت ہوئی تھی اس میں یا تو سگنل بھیجنے والا آلہ پرانسپونڈر بند تھا یا موجود ہی نہیں تھا اس کے علاوہ ایرانی حکام کو پہلے ہی پرانے ہیلیکاپٹر کی خراب حالت سے متعلق خبردار کر دیا گیا تھا واضح رہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جس ہیلیکاپٹر میں سفر کر رہے تھے وہ امریکہ کا تیار کردہ بیل ایک سو بھارہ ہیلیکاپٹر تھا یاد رہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو لے جانے والا ہیلیکاپٹر انیس مئی کو آزربائیجان کی سرط پر ڈیم کے ارتطاع تقریف سے واپس آتے ہوئے موسم کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ایرانی صدر وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور دیگر حکام جان بھاک ہو گئے تھے ایرانی حکام نے بیس مئی صبح ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت دیگر کی موت کی تصدیق کی تھی ہیلیکاپٹر میں نو افراد سوار تھے جن میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبدالحیان، مشرقی آئیز ارباجان کے گورنر مالک رحمتی تبریز کے امام سید محمد الحاشم، صدر کے سیکوریٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید میدی موسوی، باڈی گارڈ اور ہیلیکاپٹر کا عملہ موجود تھے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا